ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے سانیہ موڈل ٹاؤن میں اہم موڈ جی آئی ٹی کے حکم پر فرانزک ٹیم نے اپنا تجزیہ مکمل کر لیا ہے چالیس چشم دید گواہان کے بیانات قلم بند کر لیے گئے فرانزک ٹیم نے ساڑھے چار سال بعد منہاج القرآن کی دیواروں سے گولیاں بھی نکال لی ہیں مزید بات کریں گے مجاہد شیخ سے مجاہد بہت عرصے کے بعد یہ اہم موڈ آیا ہے سانیہ موڈل ٹاؤن میں آجی بلکل اس سے پہلے جو حکومت کی جانب سے دو جوائیڈ انویسٹیگیشن ٹیم برائی گئی تھی لیکن ان میں سے کسی جوائیڈ انویسٹیگیشن ٹیم نے سانیہ موڈل ٹاؤن کے حوالے سے جو بیلڈنگ تھی اس وہاں سے جو گولیاں تھی وہ فرانزک ٹیم کو کٹھی کرنے کا حکم نہیں دیا تھا اور نہ ہی کرائم سین جو ہے اس کا تجزیہ مکمل کرنے کے کوئی احکامات دیئے گئے تھے جو نئی ایڈی خاجہ کی سربراہی میں جے ایڈی ٹیم بنی ہے انہوں نے فرانزک ٹیم کو حکم دیا اور ساڑھے چار سال بعد جو ادارہ مناجر القرآن ہے اس کی دوازروں میں کسی ہوئی جو گولیاں ہیں وہ نکال لی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر ٹارل قادری کی رہیشگاہ کی جو دیوار ہے اور اس پر جو فائر لگے ہیں ان کا بھی فرانزک جو ہے وہ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جی ایڈی ٹیم نے چالیس چشم دید گواہ جو تھے ان کے بیانات جو ہیں وہ بھی کلم بند کر لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ سابق ڈی ای جی اس وقت کے جو تھے رانہ عبدالجبار انہیں طلب کر کیا ہے لیکن وہ ابھی تک انہوں نے جی ایڈی کے سامنے وہ پیش نہیں ہوئے ہیں اسی طرح سے سابق وزیر قانون رانہ سناولہ جو ہے انہیں بھی طلب کیا گیا ہے لیکن وہ بھی جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہیں ان کے سامنے طلب نہیں ہوئے ہیں سوائے جو ہے اب جو چشم دید گواہ تھے ان کے علاوہ کسی قسم کا اور جو لوگوں کو طلب کیا گیا ہے وہ جی ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوئے ہیں سانہے مورل ٹاؤن میں آہم مورڈ آیا ہے شکریہ مجاہشے